اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مذہبی رہنماؤں کے یوم پیدائش منائی جاتی رہتی ہے آج بات کرتے ہیں مذہبی جلوس کی حال ہی میں گنیش کا تیوہر منائی ہے یقیناً سبھی مذہب کے لوگوں کو بھارت کا سویدان اتحاد بھائی چارے کا پیغام دیتے ہوئے خوشحالی کے ساتھ مسررت کے ساتھ عیدیں منانے کی اجازت دیتا ہے پر پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عام عوام ان جلوسوں سے کافی متاثر ہو جاتی ہے حال ہی میں گنیش کے جلوس کا وقت 32 گھنٹے رہا اور اس میں سب سے اہم ڈی جے کا آواز جو عام عوام اسے کافی متاثر ہے اور خصوصاً مریض کو موت کے قریب لے جا سکتی ہے مذہبی جلوس کئی ہیں اسپتالوں کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے جس سے مریضوں کو بڑی پریشانیہ کا باز بننا پڑتا ہے یہ بات کسی ایک مذہبی سماج کیلئے نہیں ہے بلکہ ڈی جے ایک سماجی مرض بنتا جا رہا ہے جس میں کہیں تو دھارمیک مذہبی ایساس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے خاص کر پولیس موقعوں کو بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوجوان اکثر نشے میں دیکھی جاتے ہیں فلمی گانوں کے آواز جو تیز آواز ہوتی ہے بارہا کانوں کے پردے فٹنے کی نوبت لاسکتی ہے ایسا لگنے لگتا ہے لہٰذا حکومت کی جانب سے ڈی جے پر پابندی کی بات تو کہیں جاتے ہیں لیکن اب تک سکتی سے پابندی آید نہیں کی گئی یہ بھی سچا ہی ہے ایک اور مزید پریشانی لیزر لائٹس کا بڑے پیمانے پر استعمال اب دیکھنے کو مل رہا ہے حال ہی میں کولاپور میں گانیش مسرجن کے دوران لیزر استعمال کیا گیا لیزر استعمال پر کئیوں کے آنکھوں سے خون بینا شروع ہوا کئیوں کے آنکھ شدید زخمی ہوئی یہاں تک پولیس کانسٹیبل کے آنکھوں کی بینائی جانے کی خبر حاصل ہوئی ہے جس کے بعد پولیس موقعوں نے سکتی سے پابندی لگانی کی بات کئی دیر رات تک لیزر لائٹس کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنا ڈی جے کا آواز جو تیز ہے اب عوام کے لیے وبالی جان بنتا جا رہا ہے ویسے کئی گانیش منڈل اور پولیس موقعوں کی جانب سے ہر سال ویسرجن کے بڑھتے وقت پر ان کے پہلے ایک دن میں ہو جاتا تھا تین تین دن لگ رہے ہیں بڑھتے وقت بھی لمحے فکر کیا جا رہا ہے اس بار بلگان میں بتیز گھنٹے کا ویسرجن جلوس رہا مطلب تین دن مستقیل چلتا رہا ویسرجن کے لیے صبح جلدی سے مورتیوں کو پینڈال سے باہر ویسرجن کے لیے نکالنا ہوگا تب جا کر جلد ویسرجن کا جلوس ختم ہو سکتا ہے گنے استوحار کے ساتھ اور بھی مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں اور جب بھی جلوس ریالیاں نکالی جاتی ہیں عام عوام کو پریشانیاں اور اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے معاملہ مذہبی ہونے کی وجہ سے کوئی کسی طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہماری وجہ سے عام عوام کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی خیال ہم سب کو رکھنا ہوگا مریض بڑے حاملہ عورتیں ایمبولنٹ سے کسی اور وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں پاتے ہیں جلوس ریالیاں کی وجہ سے سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے پھر کسی بھی مذہبی روئنما یا ایسی روئنما اس کے پیچھے رہتا ہے پھر کسی بھی راشت پوروش کے وقت اس طرح کی ریالیاں نکالی جاتے ہیں جو عوام کے لئے پریشانیوں کا سبب ہو جاتا ہے کولاپور میں لیزر لائٹس کی وجہ سے کئی لوگوں کی آنکھوں سے خون نکلنے کی واردات نے ایک بار پھر ان جلوس ریالیوں پر سوالیاں نشان کھڑا کیا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان ریالیوں یا جلوسوں کے اصل مقصد کو عوام کہیں تو بھولتی جاری ہے یا تو پھر پیچھے پھینک رہی ہے سربجنی گنیشتیوہار کو لوکمان تلک نے 893 میں انگریزوں کے خلاف تمام لوگوں کو متحد ہونے کے لئے اس کی شروعات کی تھی سماجی اتحاد کے لئے اسے شروع کیا گیا تھا لیکن کچھ لوگ اب کچھ لوگ کہہ رہا ہوں اسے خاص توجہ دے مذہبی انتیچار کے لئے اسے مناتے ہوئے دیکھا جاتا رہا ہے بھائی چارہ بھی اس کا اہم پہنو رہا ہے اس کا اصول بتایا جاتا ہے پر دھیرے دھیرے اب گنیشتیوہار میں ڈی جے اور لیزر لائٹس کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے شام کو دیر سے گنیش مورتیوں کو اٹھائی جاتا ہے لہٰذا 300 سے زائد مورتیوں کا وسرجن محدود وقت میں تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اگر ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پورا کیا جائے پر بے ترتیبی اس کی اصل وجہ ہے یہ بھی صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ عام عوام بھی اسے کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے نوجوان تین تین دن جلوس میں اپنا وقت سرب کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھی سیاسی لیڈران کو ہی ذمہ دار ٹھہرا ہے جائے تو غلط نہ ہوگا خیر آج کے اس موضوع پر بولنے کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ڈی جے اور لیزر لائٹس اب انسانی صحت پر اثر انداز ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کو ان آوازوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے تو دل کے مریضوں کی دھڑکنے آواز سے اور تیز ہو جاتی ہے بعض ڈی جے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دل جسم سے نکل کر باہر آ جائے لہٰذا ضرورت ہے وقت کی اہمیت کے ساتھ عوامی ضرورتوں کا بھی خیال کیا جائے عوام کی صحت کا عوام کی روزمرہ کی زندگی متاثر نہ اس کا بھی خیال کیا جائے نوجوان اپنی اصل راہ سے بھٹکتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار آپ سے اقتلافات کی وجہ سے گنیش ویسرجن کے وقت چھوڑے بازی کی وارداتوں میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے شاپور کے اور بریج پر گنیش ویسرجن کی گاڑی کے نیچے آ کر ایک نوجوان کی موت بھی ہو گئی اس سے پہلے بھی کئی اوچھی مورتیوں کی وجہ سے بجلی کے جھٹکے کے ہاتھ سے دیکھے جا چکے آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ صرف گنیش ویسرجن پر ہی احتیاط کی ضرورت ہے لیکن بڑھتا ڈیجے کا دائرہ تمام انسانوں کے لئے خطرناک ہے پھر چاہے گنیش توہار میں لگاؤں یا پھر راجوٹسوں میں لگاؤں کسی بھی توہار یید میں لگانا سراسر گلت ہی کہا جا سکتا ہے اس سے نوجوان نشل کو برباد ہوتے بھی دیکھا جا رہا ہے اب تو شادیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے خصوصاً نوجوان نشل اس سے زیادہ متاثر ہے فیشن جس طرح یوروپ کی دین ہے اسی طرح ڈیجے بھی باہری ملکوں سے آیا ہوا ایک بڑا فتنہ ہے ڈیجے کے مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1943 میں ڈیجے جمی سیویلے نے انگلینڈ کے پوٹلے میں Loyal Order of Asiant Shepherds کے اوپری فلیکس روم میں دنیا کی پہلی live ڈیجے ڈانس پارٹی کا اعتمام کیا تھا اس نے جیز ریکارڈ بجائے اور پارٹی میں جانے والوں کو جو سننا اور ناچنا چاہتے تھے انہیں اسی طرح کا ماہور بتائے سیویلے نے یہاں بھی کہا کہ وہ ہم مستقیل تیز میوزک چلانے کے لیے ٹوین ٹرن ٹیبلز کا استعمال کرنے والا پہلا ڈیجے تھا 1950 میں کنگسٹن جمیکہ کی بستیوں میں ڈیجے بڑے ساؤنڈ سیسٹم کے ساتھ سٹریٹ پارٹی کرنے لگے جس سے ڈسک جوکی لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنا ڈیجے نے اپنی خود کی شخصیت بنائی اور سب سے تیز ساؤنڈ سیسٹم پر سب سے نئے گانے بجا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ڈیجے میکروپون پر ایک عجیب طریقے سے بستا ہوا دیکھا جاتا تھا ٹوشٹنگ نامہ تقنیق میں میوزک پر شیکی بغارتی میں دیکھا ان اعتمام کرنے والوں نے پھر ریپ اور ہپ آپ تہزیب کے بھی پیچ بوئے 1980-1990 میں ڈیجیٹل ڈیجے کا آغاز ہوا ہپ آپ ڈسکو اس طرح ہریانیت والی میوزک کا سفر رہا بھلے ہمارے ملک میں اب نظر آ رہا ہو پر اس کا کریز 20 سال پہلے انگروپ میں دیکھا جاتا تھا بھارت کے عوام پر ویسے بھی بولی ووڈ فلموں کا اثر بہت زیادہ ہے ظاہر ہے عوام کی نفس کو پکڑ کر اسی طرح کے گانوں کو عوام کے درمیان لائے گئے جس سے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو چھوڑ کر نوجوان نسل کئی دھور بھٹکتی دیکھی جا رہی ہے ڈی جے کی تیز آواز سے کئی لوگوں کی سماعت اینکہ سننے کی کوئی چلی گئی کچھ دیر تک پارٹی میں ماحول بنانے کے لئے تیز آواز کا ڈی جے بجائے تو جاتا ہے لیکن کئی ساری بیماریوں کے لئے دروازے بھی کھول جاتے ہیں تیز آواز جل کے دورے کی بھی وجہ بن سکتی ہے مزاز میں چڑچڑاپن بیچینی کی شکایت بھی اسی ہی ڈی جے کی آواز سے ہونے کے امکانہ ڈاکٹروں کی جانب سے ظاہر کیے جا چکے ہیں کل ملا کر ڈی جے کس طرح کی نحوصت ہے اور بڑھتے جلوس ریالیوں میں اس کا استعمال کہا لے جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی